جی ہاں دوستو میں ہوں کمر سیما اور امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج پھر پاک افغان بارڈر کے اوپر چمن کے مقام پہ جو ہے وہ دوبارہ افغان فوجیوں نے طالبان نے پاکستان پہ حملہ کی اور جس سے ایک جو شہری ہے وہ ہلاک ہوا اور کچھ ہبیس ستائیس کی جو لوگ ہیں وہ زخمے ہوئے اب پازاری بات ہے آئیس پی آر کا ایک ہی کہاں میں پریسریز جاری کر دی اور بس یہ کر دیا اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتے ہم نہ تو تو وہاں پہ جو ہے وہ افغانیوں کو مار سکتے ہیں کیونکہ پاکستان پچھلے پچاس سال سے افغانستان میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے افغان عوام پہلے ہی پاکستان کے بڑی خلاف ہے پرابلم کی در ہے پرابلم صرف ایک ہے دوستو اور اس پرابلم کو ہم حال نہیں کرنا چاہتے پرابلم یہ ہے کہ اگر پاکستان کی لیڈرشپ چاہتی ہے ہمارے افغانستان کے ساتھ مسئلے حل ہو جائیں تو اپنی پارلیمنٹ کو آ کے بتا دیں کہ وہ کیا رہا ہے جب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ آئی وہ انٹ اللہ پارلیمنٹ میں آئے اور پاکستان کے سیاستدان انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے اس چیز میں کہ جو پاک افغان بارڈر کے اوپر ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک سیویلین فیس آئے ساری پالیسی کو تو پھر ایسے ہی ہوگا جس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تبدیل ہونے والا نہیں ہے اب دیکھیں افغانستان جو ہے وہ ایک لینڈ لوک ملک ہے ساری دنیا کو بتا ہے ایک طرف ایران ہے ترکمانستان ہے تاجکستان ہے پاکستان ہے اور ہم ان کے لیے ایک بڑی ج کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جیسے ہی یہ کہا گیا تھا کہ جب افغان طالبان نے جگہ سنبھال لی جب وہ پاور میں آگئے پاکستان نے لڑیاں ڈالی مٹھائیاں ڈالی جنرل فیض امید صاحب جو آج کل سنا ہے سیاست جوائن کر لی ہے انہوں نے اور انہوں نے بھی چکوال میں آج ہی کو شاید ایک اپنے ابائی گھر میں کوئی جلسہ چھوٹا سا کی ہے اور لوگوں نے ان کی بڑی بلے بلے کی ہے وہ بھاگ کے چلے گئے افغانستان وہاں انہوں نے کافی ش ہو جائے گا یہ جو ذریعی بات ہے جب جنرل سیاست کر رہے ہوں اور سیاستدان چھپ کے بیٹھے ہوں تو پھر اسی طرح کے چیزیں سامنے آتی ہیں خیر اینی ہوں اگر ہم دیکھیں کہ دوزار پندرہ سے لے کے دوزار پندرہ بیس کے درمیان جو یہ جو دہشتگردی کے واقعاتیں کم ہوئے لیکن دوزار بیس میں یہ ہوا کہ جو ٹی ٹی پی تھی اس نے بیسیکلی ایک بلوچ اور سندھی سپریٹسٹ گروپ جو تھے جن کا ٹارگیٹ تھا کہ وہ چائنا پاکستان ا اکنومک کوریڈور پر حاملہ کریں ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ الائنس بھی کر لیا کی جو ری یونیفکیشن ہوئی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے اور اس کے بعد چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں اب آ کے آج دیکھیں آج امریکی جو سینٹ کوم کے چیف ہیں جنرل مائیکل کریلا وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے پاکستان کے آن نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو جی ایس کیو میں ملے اور وہ تورخم بھی جا رہے ہیں پاک افغان بارڈر کے اوپر اور وہ چیزیں وزٹ کریں گے لیکن کوئسن یہ ہے کہ یہ وزٹ تو بڑے امپورٹن ٹائم پہ ہے کیونکہ ایک نئے چیف آیا پاکستان میں دوسرا جو ہے وہ پاک افغان بارڈر پر حالات خراب ہیں تیسرا تھوڑا عرصہ پہلے امریکنز نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے اسلامی سٹیٹ الکایدہ یا ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کو چیلنج کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان دوستو جو تھا وہ بڑے بلے افغانیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کیا کمال کی بات ہے پہلے ہمیں بڑا نشا چڑھا ہوا تھا 1990s میں کہ اس کو ہم نے سٹیٹیجک ڈیپٹھ رکھنی ہے پھر آہستہ آہستہ جب وہ پبلک کو پتہ چلی جب یہ 9-11 ہوا تھا ساری الکایدہ وغیرہ وہاں سے نکلی وہاں پہ تھی ہم جو ہے وہ پھر بھاکستان آگے انٹرنیشنل کیمیونٹی کے ساتھ ہمیں ملنا پڑ گیا کیونکہ اگر نہ بڑنا ہمیں وہ روگ سٹیٹ قرار دے دیتے تو ہم نے امریکنز کے ساتھ مل کے دہشتگردی کے خلاف جنگ شروع کر دی جن کو ہم نے پہلے پچیس سال بیس سال بنایا پھر ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑنے شروع کر دی اور اس سارے پروسس میں عوام کو کچھ نہیں بتایا جاتا پارلیمنٹ کو نہیں آن بورڈ لیا جاتا کہ بھائی یہ جو ایڈیالوجیکل شفٹ آتی ہے ریاست کے اندر یہ کس طرح آتی ہے یہ سٹیٹ کو کس طرح بتانا ہے مجھے یاد ہے بہت سارے فوجیوں کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا تالیبان جو ہے وہ افغان تالیبان سے لڑنے پہ اگر وہ ہمارے بورڈر پہ آ جائے یا ٹی ٹی پی سے لڑنا تو ہمارے فوجیوں کی تو تیاری یہ تھی کہ انڈین کے ساتھ لڑنا ہے وہی جناب ہمارا دشمن ہے جب یہ اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ داڑی والوں کو شلوار کمیز والوں سے لڑنا پڑا تو ہمارے فوجیوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور ان کو سمجھ بھی نہیں ہے پھر بعد میں بتایا گیا کہ یہ ریاست کے دشمن ہیں یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے ہم نے ہی بنائے ہم نے کھڑے کیا ہم نے ٹریننگ دی ہم نے ان کو نظریات دی اور اب یہ ہماری یہ گن لے کے ہمارے خلافی کھڑے ہو گئے ہیں اب دیکھیں کہ پاک افغان بورڈر جو ہے نا اس کی سیچوشن بلکل انڈیا کی طرح ہے آج میں پاتھ رہا تھا کہ وہ بات کہا رہی تھا جناب اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو سائیڈ کے اوپر جو ہسپیٹل ہیں وہاں پہ امرجنسی لگی ہوئی ہے جو شدید زخمی ہیں ان کو جو کوئٹا لے کے جائے جا رہا ہے کی وہاں پہ وہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہے اور جو کسٹم کے جو علاقے ہیں جو کسٹم کا جو بیلڈنگ ہے وہاں پہ افغان تالیبان نے حملہ کی ہے آپ کو پتہ افغان تالیبان اور پنجابی کے ان دن ان کو کوئی لتھی چڑی نہیں کسی تھی نہ وہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں ایک سال ہو گئے دنیا ان کے تربے کر کے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ خواتین کی تعلیم کے والے سے کچھ کریں وہ کہتے ہیں ہمیں کی ضرورتہ کرنے کی جو پاتھ جو نہیں کرنا ہمارا ملک ہے ہم جو مرضی کر ہے تو وہ اور ہم ان کے لیے پیسے مانگ رہے تھے بعد میں آگے افغان تالیبان نے ہمیں کہا ہے یہ ہمارے لیے پیسے نہ مانگو کہلے خدارہ اپنے لیے پیسے مانگو جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں تو پھر ہم سے ہمارے لیے پیسے بھی مانگنا شروع کر دیں خیر اینی ہو موونگ فورڈ اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہمارا جو بورڈر ہے وہ بالکل افغان تالیبان والا افغانستان والا بورڈر ہے وہ بالکل ایسے ہی بانک ہے جیسے انڈ نہیں کر جائیں کیوں کیونکہ افغان تالیبان پاکستان پر حملہ کرتے ہیں جب حملہ کرتے ہیں تو وہ پراپٹی لوگوں کو ڈیمج ہوتی ہے بندے مرتے ہیں اور پھر ہمیں عوام کو بتانا پڑتا ہے بندے مرے ہیں تو اب دیکھیں یہی چیز ہم کرتے رہے کہ یار یہ ایل او سی کے اوپر کوئی بندہ نہ بیٹھے یہی ہم کرتے تھے نا کہ ایل او سی کے اوپر کوئی نہ بیٹھے یہاں سے اٹھ جو شما انڈین مارٹر فائر ماریں گے شیلنگ کریں گے سیال کورڈ پہ ورکنگ باؤنڈری پہ ایل او سی کے اوپر چیزیں خراب ہوتی تھی تو مطلب اس طرح کی چیزیں انٹرنیشنل بارڈر پہ نہیں ہوتی تھی ورکنگ باؤنڈری یہاں ہے ایل او سی وغیرہ ہے جب مسئلت تھے ہم اپنے لوگوں کو اٹھا لیتے تھے اور بڑی دیر انڈیا نے بھی اٹھائے رکھا ہم نے بھی اپنے لوگ کافی دیر اٹھائے کافی اٹھائے اب ہم وہی کام افغان بارڈر پہ کر رہے ہیں لیکن پاکستانی عوام کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کے جو نمائند ہیں وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں پاکستان کے سیاست دہاں تو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے کہ کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی آنے کی پرواہ نہیں ہے آپ کی وہ تو وہ تو یوکرائن میں بھی زی ہیں وہ تو افغانستان میں اور جنہوں کہہ دیں نا چاڑی ہیں چاڑ چوڑ کے چلے کہنے وہ لیکن ایون سٹل پاکستان جو ہے وہ دنیا پاکستان کی قدر اس لیے کرتی ہے کہ پاکست پاکستان نے دشتگردی کی جنگ میں جو جانے دی قربانی ہے دی انفرسٹرکچر ٹوٹا سارا کچھ ہوا فوج نے اتنی میند کی وہ سمجھتے ہیں they are capable of fighting with all that ہم پرابلم ہماری فوج میں نہیں ہے پرابلم ہمارے ایزن نیشن ہے فوج سیاستدانوں کو کچھ کنٹرول نہیں کرنے دیتی سیاستدان فوج پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہمارا انٹرنل پرابلم ہے یہ ورنہ تالبان کو یہاں ٹی ٹی پی کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جب سیاستدان یہ سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں یہ جو ٹی ٹی والے دوبارہ پاکستان میں اس لیے ہیں پتہ نہیں یہ فوج لے کے آ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے یہ پتہ نہیں establishment کی کیا policy ہے تو پھر وہ چیم کو یہ ہوں گے نا جب خبر پختون خواہ کا جو بزنسمن ہے وہ کے پی سے اٹھ کے پنجاب چلا جائے اسے پتہ یار یہ پھر بدانے جنگ بننے والا ہے اور میں تو یہاں کاروباری نہیں کر سکتا اور بہت سارے جو پختون ہیں پختون ہمارے بھائی وہ کراچی سنگھ بلوچ میں اور پنجاب میں شف دو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو ایک permanent ہے ہمارا جو اللہ کا یہ تو میدانے جنگ بن رہے ہیں ہم کب تک یہاں پہ رہیں گے اب پاکستان کی political elite کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ کیا ہم ان کے advocate ہیں عمران خان جو طالبان کو کہتا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں وہ ذرا بھولے جواب دینا کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے جب جواب دینا انہوں نے سیدھا فوج پر حملہ کرنا ہے بھئی ٹیک ہے فوج پر حملہ کرو تو فوج کو بھی دے چاہیے نا یار اسی ایسے دانوں کو ان بورڈ لو بتاؤ کہ آپ کی کیا ٹی ٹی پی پر پولیسی ہے افغانستان پر کیا پولیسی ہے پتہ ہی کچھ نہیں چلتا مطلب ایک ڈکلیر پولیسی ہونی چاہیے آپ کی جو cabinet committees ہیں ہمیں تو اگلے دن نیکٹا نے بتایا اور نیکٹا بھی زہاری بات ایسے بات تو نہیں کر سکتی نیکٹا میانز نیشنل کونٹ ٹیرزم آثورٹی ہے اسلامباد میں جو کہ ٹوٹھلیس قسم کی آثورٹی ہے جس کے او ان کو بڑھنے بڑھنے پھولنے نہیں دیتے بکاوز وہ سمجھتے ہیں کہ جو کر سکتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتے ہیں سویلین اداروں کا کوئی کام نہیں ہے ان چیزوں کو پھر یہی تکلیف ہے جب سویلین کچھ کرتے نہیں ہیں پھر وہ کہتے ہیں لوجی کردے نہیں تو جو سویلین کہتے ہیں ہمیں کردار دو تو کہتے ہیں نہیں سارا کردار نہیں لینا تھوڑا کردار لو اتنا کو کردار لو کہ کنٹرول ہمارا رہے چیرہ آپ کریں تو دس اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے اچھا در رولے پہ اندھے نے کہ کاروائیاں سی پاوی ہے جناب جو نقصان سارا جو ہے وہ اور فیس آپ کا اور ڈیفینڈ آپ کریں کریں سب کچھ ہم سو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ پرابلم ہے آپ دیکھیں یہ چمان بارڈر کے اوپر دیکھیں افغان طالبان جن کے لیے ہم پنجابی کے اندھے نے دادے بننا مراسی بننا ان کے ہم بنے ہوئے تھے کہ جناب ادھر بھی جا رہے ہیں آئیں جناب یہ دیکھیں نا جی آگئے ہیں جی اب ہم ان کے ساتھ ہیں جی اب ہم نے ان کو بتانا ہے جی اب ہم ان کے لیے ہم نے تو کوئی جہاز اٹھا اٹھا کے باغ باغ کے کہاں کہاں پہنچے رہے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے جناب ہم سمجھتے تھے یہ کیا ہے اب ہم سننے میں آج مجھے پتا چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی بڑا کوئی ہمارے کوئی مولوی صاحب جا رہے ہیں یہاں سے مولوی صاحب کیا مولانا فضل الرمان جا رہے ہوں گے یہاں کوئی اور جو ہے وہ مذہبی جماعت کا رہے ہیں نما پاکستان سے جا رہے ہیں اور جا کے طالبان کو س طرح بنو سر ایسے نہیں ہونی یہ چیزیں آپ نے یہ جو لوگ جس طرح آپ کو ٹی ٹی پی سے لڑ کے چیزیں کلیم کرنی پڑی کسی حد تک یہ اسی طرح چیزیں ہونی ہیں آپ نے افغان ٹالیبان کو منیج کرنا ہے آپ ان کو پیار سے نہیں سمجھا سکتے یہ لکھ لیں کسی بھی کوئی سے پرچیدے کول پتہ آپ کو بھی ہے ان چیزوں کا کہ ہم افغان ٹالیبان کو پیار سے نہیں سمجھا سکتے جب انڈیا کے ساتھ ہمارا آمن کیسے بنا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا آمن ب ہے بکوز ہم ایک ایٹ پیارٹی آئے ہیں ہم ایک پیارٹی پہ آئے ہیں ہم ایک برابری پہ آئے ہیں اور وہ برابری یہ ہے کہ بھائی دونوں کے پاس ملٹری کیفیبیلیٹی ہے دونوں لڑ سکتے ہیں ان کو پتہ ہے اگر لڑیں گے تو ایک دوسرے کا نقصان کریں گے لہذا پیس آٹھ جو سو افغان ٹالیبان کو دیکھیں ان لڑنا لڑائی ان کا بزنس ہے that is a job that's how they make money ٹھیک ہے جناب اب وہ اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم پہلے ان کو یہ کہتے رہے کہ افغان ہم جو ہے وہ strategic depth کی بات ہوگی سارا کچھ ہو گیا اب جو ہے وہ strategic assets بھی ہم کہتے رہے دنیا نے پچھلے بیس سال ہم دہشتگردی کی جنگ بھی اپنا نقصان بھی کرتے رہے اور دنیا ہم پہ question mark کرتی رہی کیونکہ مارے طالبان سے تل اور آخر میں نکلا کیا اے جو روز ہونڈے ہیں انہیں دی وجہ دوسری دنیا میں بدنام ہوئے بزت ہوئے اور آج وہ ہمیں گون اٹھا کے ہمارے خلاف ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ساری بات ہے وہ پاکستان کی بات تو نہیں سنیں گے وہ تو وہ وہی کریں گے جو ان کو جو سوٹ کرتا ہے اب یہ جو چیز ہے کہ جو طالبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے وہ اپنا کنٹرول رکھیں اب انہوں نے طالبان نے اسی لی انٹرنل کی ریڈنشنز بھی اسٹیبلش کرنی ہیں انٹرنل پبلک کے سامنے بھی بتانا ہے کہ ہم وہ جو افغان عوام کی جو aspirations ہیں اس کے مطابق طالبان کی سوچ ہے ٹھیک ہے جناب یہ بڑی اہم چیز ہے اس کے مطابق وہ ان کی سوچ ہے کہ جی افغان عوام بھی کیونکہ پاک پاکستان سے نفرت کرتی ہے تو ہم جو ہے وہ ایک تو وہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر پریشر ڈالو پاکستان پر جتنا زیادہ پریشر ڈالو کہ اتنا پاکستان ڈیفینسیو ہوگا پاکستان جو ہے وہ فورس کا کتنا کچھ استعمال کرے گا اب دیکھیں نا اب یہ تو شرمندگی کی بات ہے کہ جن بچوں کو بڑھا کیا تیار کیا پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا آج وہ اپنے ہی جو ہے نا وہ باپ کے سامنے گن لے کے کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے تو مطلب this is how it happens اب یہ جو ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کو ٹھیک ہے جب ایمن الزباہری جو القاعدہ کا لیڈر میں مارا گیا طالبان ہمارے خلاف ہوگا ورنہا کہ تسی انفرمیشن ہاں دے رہے ہو ٹھیک ہے جی اور تسی انفرمیشن دے رہے ہو اب طالبان اس چیز سے بھی وہ نراز ہیں تو ان کو پتا کہ پاکستانی امریکنز کے ساتھ یہ ایس ہیں اور یہ سارا انہوں نے کیا ہے بلاول بھٹو جرداری گئے نہیں ہیں انہاربانی کھر کو بیج دیا اس کے بعد پاکستانی عملے ہونے شروع ہو گئے اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو نئے پاکستان کے جو آپ چیف آف آب میں سٹاف آئے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ ہم تو باتیں سن رہے تھے کہ وہ انٹرنل چیزیں دیکھیں گے لیکن ان کو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے پڑ گئی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا رسیان وار میں مصروف ہے کسی نے پاکستان کی کوئی تیانشیاں نہیں دینا لہذا اپنا بندوست خود کرنا ہے ٹھیک ہے جناب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنا بندوست جو ہے وہ کسی کسی اور کے اوپر وہ چھوڑ دیا اب آپ دیکھیں نا کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں روز کوئی نہ کوئی پاکستان کے خلاف بھی کام شروع کیا ہوا ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھی ہے جیسے میں نے پہلے کہا آپ دیکھیں آج میں نے حیلہ ٹی ٹی پی نے ایک سٹریٹمنٹ میں کہا ہے کہ تین ملٹنٹ گروپز جانوں ان کو جوائن کی ہے ٹھیک ہے جی اس میں کمانڈر احمد ہے خور امجنسی سے سعید اللہ ہے لکی مروت سے اور جمیل مندخیل ہے نورت وزی دیستان نے انہوں نے ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اور آپ کا پتہ ہے جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ پروپر پروپر پریس رلیزیں بھی جاری کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے جیسے مقابلے میں کوئی ریاست جو ہے وہ سٹیٹ پریس رلیز جاری کر رہی ہے سو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں اور کس طرح کے چیزیں ہو رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ آوی کل اگلے دن میرا حیال ہے انہوں نے کوئی ہمارا جو ایک علاقہ تھا لکی مروت کا دسٹک کا ہماری جو خیبر پختونخواہ میں اس میں انہوں نے ایک سیلولر ٹاور کو آگ لگا دی اب دیکھیں نا وہ کروڑا روپے کا نقصان ہے اس کا کون بھوکتے کا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سیلولر ٹاور جو ہے اس سے کمیونکیشن ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں لہذا اسی کو توڑ دو آگ لگا دو سو آپ طالبان کو یہ تو میں آپ کو جس ٹیلنگ یوں کہ یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں there is there is much more which is going on لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو پتہ اس لیے نہیں چلے گا کیونکہ آپ کو کوئی بتانا نہیں چاہتا یہ پاکستانی عوام کو کوئی کچھ میں ہنڈر پرشنٹ شور ہوں کہ پاکستانی عوام کو فیکٹ نہیں بتانا چاہتی ہیں اگر آپ کو فیکٹ پتہ چل جائے تو چال آجائے لیکن یہ ایک دفعہ پتہ لگ نہیں ہے ایک دفعہ پتہ لگنا ہی ہے پاکستان میں کی حقیقت کیا ہے آئے روز جو ہے یہ کہ ہم وہ انفرمیشن کنٹرول کرنے کوش کرتے ہیں آئیں پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ میں وہاں بیٹھیں لوگوں کے ساتھ بات کریں اپنے نمائندوں کو بتائیں اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک کھلی ایک چہری لگائے باتیں سنیں truth commission بنیں truth commission بنیں اور اسٹیبلش ہو کے پاکستان کے ساتھ ہماری افغانستان پالیسی میں کیا فلاس تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کا لیا ہے نیوٹرل ہونے کا جو بڑا مشکل کام ہے نہیں ہو سکیں گے اور میرا حالت آئی ان کا نیوٹرل ہونا چاہیے اس موقع پہ نہیں نیوٹرل ہونے کا بھی ایک پروسس ہے جس سرے جس پروسس کے تیک انہوں نے چیزیں ٹیک آور کیوں گے ملکے اندر اگر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نیوٹرل ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہو پائیں گے اس کے لیے وہ ہی ساتھ پروسس کو انڈو کرنا is again a challenge and it will take a lot of time for that so اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ ہم اب نیوٹرل نہیں ہے کوئی ایک کہ وہ نیوٹرل ہے نہیں ہے دوسرا ہاں ہو سکتا ہے پولیٹیکل معاملات میں تھوڑے بہت نیوٹرل ہوں وہ کسی سیاسی جماعت کو اس طرح نہ سپورٹ کر رہے ہوں لیکن ان کی جو at times جو خموشی ہوتی ہے it means that is a support for the ruling party یہ that tells second one establishment نے فیصلہ کیا ہوا کہ اگر کوئی ہمیں چھڑے گا تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا اس حد تک جو وہ ہیں اسیس پہ confusion ہو رہی ہے لوگوں کو اگلے دن جنرل باجبہ کے اوپر تنقیب کرنے پہ ان کے مزاہ کرنے پہ ان کے اوپر ایک چینل کو ایک شو کو بند بھی کرتی گیا یہ چیزیں ہیں سو افغان طالبان کے حوالے سے don't trust them bring things in public لوگوں کو public میں بتائیں کیا ہو رہا ہے کس طرح کے چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم اس کو افغان بارڈر اب انڈیا بارڈر کی طرح ہی ہے یہ آپ بھول جائیں اور انڈیا جو ہے وہ پوری انویسمنٹ کر رہے ہیں افغانستان میں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں کہ انویسمنٹ پہلے وہ افغان سرکات دوسریوں پہ انویسمنٹ کر رہے تھے ابھی وہ افغان طالبان پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا پاکستان سے ملنا کچھ نہیں نا اب ایران انڈیا کے قریب ہو جو اور ان سے فائدہ لوگ اب وہ سمجھ رہے ہیں سو وہ ایسی کرتے رہیں گے اور ہم جو ایب کو کہیں گے ہمارے مسلمان بھائی اسلامی بھائی یہ ہمارا نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی اسلامی کے خدا رہا یہ national interest دیکھو ہر ملک interest دیکھتا ہے یہ ہمارے لوگوں کو پچھتر سال بے بکوف بنایا گیا اسلام اور مذہب کے نام پہ کہ ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ مذہب کے نام پہ کیا تعلق ہوتا ہے کیا یہ جو ریاست بنی ہوئی ہیں مسموں کے نام پہ بنی ہوئی ہیں کوئی transnational nationalism جو ہے can it be on the basis of religion carry a call divator but this is something interesting and important and hope I will keep sharing with you thank you very much